امریکہ میں پاکستانی صفارت خانے کی واشنگٹن ڈی سی میں ملکیت تاریخی اور قیمتی امارت فروغ کر دی گئی ہے پاکستانی صفارت خانے کی تاریخی اور قیمتی امارت فروغ کر دی گئی امارت نئے ایمبسی بننے کے بعد دوہزار تین سے خالی پڑی تھی امارت مختوش حالت میں تھی جس کا خصوصی سٹیٹس بھی واپس لے لیا گیا تھا حکومت کو ٹیکس قیمت میں لاکھوں ڈالرز ادا کرنے پڑ رہے تھے امارت کی فروغ کے لیے بولی لگائی گئی اور امارت سات اشاریہ ایک ملین ڈالر میں فروغ ہوئی اس سے پہلے اس امارت کی بولی چھ اشاریہ آٹھ ملین ڈالر لگائی گئی تھی ہمیں بریتنگ سپیس مل گئی ہمیں آئی ایم ایف کا معاہدہ پر ایک اشاریہ دو زائرہ ملین ڈالر کی وہ آپ کو رقم بھی سٹیٹ بینگ میں ٹرانسفر ہو گئی کسی کی چڑیا چہ چہاتی تھی کسی کی بلی میامیام کرتی تھی کسی کا کتہ بھاو بھاو کرتا تھا سب کہتے تھے ہمیں یہاں سے خبر آئی ہمیں وہاں سے خبر آئی ہمیں ہم نے پوری کی ہیں جس کی وجہ سے ہم نے گیس ٹیریف ریوائز کیا ہے الیکٹرسٹی ٹیریف ریوائز کیا ہے اور جو دوسرے اقدامات ہمیں کرنے تھے اور بہت ہی ٹاف جو ایک چارٹر تھا جو ہمیں دیا گیا تھا نمسکار دوستو جہن دوستو پاکستان کو اب بھیک تو ملنا شروع ہو گئی ہے پاکستان کو آئی ایم ایف نے بھی ایک پینٹ دو ارب ڈالر دے دیئے ساتھی ایوائی سعودی ارب نے بھی دے دیئے چائنا بھی پاکستان کو پیسے دے گا اس سے پاکستان کے فوراں ریجر بڑھیں گے لیکن پاکستان کی بولی لگنے کا سلسلہ جا رہی ہے پاکستانی میڈیا کا کہنا ہے جو پاکستان کی امریکہ میں دوتا باستہ وہ بک چکا ہے پاکستانی میڈیا کے امسال ایک اتر لاکھ ڈالر میں اس کی بولی لگی ہے ساتھی پاکستان کے ارثسائش طریقہ کہنا ہے کہ آئی ایم اے پروگرام سے بھی پاکستان کے حالات بہتر نہیں ہو سکتے اس قیمتی اور تاریخی عمارت کو بلاخر فروک کر دیا گیا دوہزار تیر میں یہ عمارت خالی کی گئی تھی اور اس کے بعد کرز لینے کے باوجود اس کی ٹھیک طرح سے دیکھ بھال نہیں کی گئی تھی اور دوہزار اٹھارہ کے بعد سے اس کے جو سپیشل سٹیٹس تھا وہ بھی واپس لے لیا گیا جس کے بعد سے پاکستانی حکومت کے پر یہ دباؤ تھا کہ جو سیٹی گورنمنٹ ہے اس کے جو ٹیکسس ہیں اس عمارت کے حوالے سے ان کو ادا کیا جائیں جو کہ لاکھون ڈالرز میں بن رہے تھے گزشتہ سال حکومت پاکستانی یہ فیصلہ کیا کہ اس عمارت کو فروک کر دیا جائے گا اس حوالے سے بیڈنگ بھی ہوئی لیکن اس بیڈنگ کو بعد میں کینسل کر دیا گیا اور جب دوبارہ جب بیڈنگ ہوئی ہے تو اس کے اندر جو ٹیکسس امریکہ کے اندر ایک بزنس مین ہے انہوں نے اس کو ساتھ اشاریہ ایک ملین ڈالر کے اندر خریدا ہے اور اب اس کی فروک مکمل ہو چکی ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اس کی حوالگی کے جو تقریب ہے وہ کل یہاں پر منعقد ہوگی لیکن اب آگے کیا ہوگا حکومت اس کو کس طرح سے آگے بڑھائے گی اس نو ماہ کے عرصے میں تین حکومتوں کو آنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ صورتحال بہتری کی طرف جائے گی یا پھر اس کے لئے آگے بہت کام کرنا پڑے گا دیکھیں دو چیزیں ہیں ایک آپ نے کہا بریڈنگ سپیس ہمیں سانس لینے کی جگہ مل گئی دوسری اس میں جو بہت بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ دیفولٹ کا خطرہ دل گیا دیکھیں اگر دیفولٹ میں پاکستان چلا جاتا تو پھر آپ سوچئے کہ پیٹرول کی قلت ہو جاتی ہے عدویات جو جان بچانے والی عدویات ہیں ان میں کمی آ جاتی ہے ان کی قیمتیں چڑھ جاتی ہیں خوراک میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے پھر ہم نے بہت سارے ملکوں میں دیکھا جائے وہ لبنان ہو سری لنکا ہو پھر وہ سٹریٹ پروٹیش شروع ہو جاتی ہیں لوگ سڑکوں پہ نکل آتے ہیں تو سب سے اگر چیز تو یہی ہے کہ دیفولٹ کا خطرہ تل گیا ہے تل گیا ہے لیکن ختم نہیں ہوا جس کے نو مہینے کی آپ بات کر رہی ہیں اب جو نیکسٹ کسٹ ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ نمبر کی ہے اس سے اگلی کسٹ اگر رلیز ہوگی تو وہ فربری کی ہے اور اس سے پہلے بہت سارے کام کرنے اس سے پہلے ایک تو جس کو آئی ایم افلے کہہ رہے ہیں فسکل ڈسپلم یعنی کہ آپ نے بجٹ کا خسارہ جو ہے وہ کنٹرول میں لانا ہے وہ اس وقت بلکل آؤٹ آف کنٹرول ہے دوسرا یہ ہے کہ سٹیٹ بینک کو سختی سے کہا گیا ہے کہ وہ فورن اچینج کی مارکٹ میں مداخلت نہ کریں تو وہ مداخلت بند ہونی ہے بجٹ کا خسارہ بند ہونا ہے جو بجلی کے شعبے میں تین چار سو ارب روپیہ اضافی سالانہ گردشی کردے میں جلا جاتا ہے اور پھر وہ سٹیٹ اون انٹرپائز جو ریاستی ادارے ہیں ان میں نقصان ختم کرنا ہے اب یہ پرابلمز تو ہمیں پچھلے کئی سالوں سے پتا ہے اور کئی حکومتیں آئیں لیکن ان چاروں میں سے کوئی بھی کام نہیں کر سکی تو ابھی میرے نزدی مشکل وقت جو ہے وہ ہمارے مستقبل میں ہے وہ ماضی میں نہیں ہے ڈیفکل ٹائم ایکشلی اہیڈ آس اس نے بتلایا ہمیں اس سے بتلایا تو میں آپ لوگوں کو ناظرین ایک ہی بات کہتا تھا کہ حکومت اپنی میاد پوری کرے گی میاد سے آگے نہیں جائے گی تو کل یہ چیز ثابت ہو گئی دیکھو بزنس کا پروگرام کرتا ہوں سیاست کا میں کرتا نہیں ٹھیک نہیں ہوگی جو ہے یہ ہی اسی طرح رہے گی جو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ ڈالر اتنے پر آ جائے گا پیٹرول فلانا ہو جائے گا جو کچھ بھی ہو جائے گا ہاں اس نوٹ ایٹ ایزی ٹو ڈو آل ڈیس ٹھنگ ایکشلی دیکھو بات یہ ہے کہ آپ نے جو ابھی آئی ایم اف کا جو معاہدہ کیا ہے آپ نے وہ ایک سرٹن کنڈیشنز اور ٹرمزن کنڈیشنز پر کیا آپ نے ٹھیک ہے آپ ایک کچھ بھی نہیں کر سکتے کچھ چیز کم ہی کرنے کے لیے یہ تو آپ بھول جائے پیٹرول کم نہیں ہوگا آپ کے لیے نہیں کم ہوگا ٹھیک ہے اگر معاہدے میں ہے تو ہو جائے گا اگر معاہدے میں نہیں ہے تو یوں کم کیونکہ ابھی تک جو بھی معاہدے میں ٹیکس نہیں کم کر سکتے نہیں تک ٹیکس نہیں کم تو ٹیکس لے وایس لگا رکھے نا ابھی تو چیزیں کیا ہے کہ یہ سب سوچ کی بات ہے نا آپ کی تو یہاں ہوا گا ڈالر آج اتنے گر گیا اتنا تو میرا حال آل بھی 275% 77% کے اوپر ہے نا ڈوب بینک کریٹ جو ہے تو آپ سمجھتے کہ 30 دن میں یہ 240% پر آ جائیں گا روز ایک روپے کے حساب سے اگر لے کر جائیں تو نہیں تو روز گر رہا ہے نا ایک ایک دو دو روپے کے حساب سے دیکھئے اگر میں جو پچھلی گورنمنٹ کا تقابلی جائجہ ہم کریں آپ دیکھیں کہ ایک ایسی ایکانومی جو ہمارا چل رہا تھا تقریبا 6% ہمارا جی ڈی پی تھا جو اس دور میں ابھی اس والی ایک امت میں ہمارا جو پچھلا سال گیا ہے وہ مائنس 0.5 پہ گیا آپ کو پتا ہے نا ٹھیک ہے یہ کہتے ہیں نہیں نہیں ابھی چینج ہوئی ہے ایکسپیکٹیشن میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں ابھی جی ڈی پی فورکاست آئی ہے 2.5% اگلے سال کی اس سال کی نہیں ایٹ پرسنٹ انفلیشن لیکن بہت ہوریفک ہے 25.9% یہ ہوریفک ہے کچھ نمبر پی ایم ایل اینڈ تینور they will try to end on a good note آپ اس سے ڈسگری کر رہے ہیں جی دیکھئے بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ election ہونے نہیں ہے اچھا یہ جو continuity ہے نا یہ ساری چیزوں کی یہ جو caretaker ہے گی وہ ایک techno create sort of government ہوگی اور ابھی آپ گھرہ سمیتے کے elections ہوئیں گے تو اس کے لئے چیدی تیاری کر رہے گی اچھے تیس دن میں اچھا کر لیں گے جو کچھ بھی ہو جائے گا آنے والی government بھی جو ہے وہ basically جاہے وہ جو caretaker ہوگی کیونکہ پیچھے دنوں پرائیمیسر صاحب نے ایک بیان دیا تھا دو دن پہلے ہی کہ یہ election اکتوبر یا نومبر میں ہوگے یا election commission جو بھی فیصلہ کرے اس کے مطلب کیا ہے کہ there is something fishy fishing there نہیں نہیں فارق صاحب بینل اقوامی اداروں نے وضاحت کے ساتھ پاکستان کو اس سے زیادہ واضح نہیں ہو سکتے تھے انہوں نے کھل کے یہ اشارے دے دیئے ہیں کہ آپ کو election time پہ کروانے پڑیں گے اگر آپ معاشی امداد اور اقتصادی امداد چاہتے ہیں چاہے ورلڈ بینک ہو چاہے آئی ایم افو ان کا کوئی کام نہیں ہے ہمارے internal matters کے اندر interfere کرنا لیکن اگر وہ اس حد تک جا کر کہہ رہے ہیں کہ آپ کو continuity of the democratic system کو insure کرنا ہے اور وہ ہو رہی ہے تو آپ کے ذہن میں شکوش و بات کیوں ہیں اس point پہ دیکھیں پہلے بات کریں نہیں نہیں دیکھیں میری بات سنیں جو بھی government ہوگی آئندہ دو سال رہ گی caretaker government اور یہ stability کرنے کے لیے دکھانے کے لیے یہ کہا جائے گا کہ یہ ہم ملک کی ملک کی اس وقت election ضرورت نہیں ہے اس وقت استعقام ضرورت ہے معاشی استعقام ضرورت ہے continuity policy کی continuity ضرورت دیکھیں اس وقت ویسے بھی آئندہ تو موتل ہے اس وقت ٹھیک ہے تو آئندہ بھی اگر آپ سمجھے لیکن ابھی اگلے نو مہینوں میں اور اس کے بعد اگر ہم نئے پروگرام میں جاتے ہیں جو کہ ہمیں جانا پڑے گا اب کا کیا کرنا باقی ہے جو کہ اس حکومت کے ایک مہینے میں اور پھر caretakers کے تین مہینے میں اور اس کے بعد جو نئی government آئی گیا اس کے پاس بھی تین مہینے ہوں گے کیونکہ ایز ای لیمن یا ایک observer ہمیں اس میں یہ بات نظر نہیں آنی جو ہمارا cancer ہے ہماری economy کا تاکہ document کرنا اور ہمیں اپنی text base کو brought کرنا وہ sectors جو completely آزاد ہیں taxation سے completely کم بیش آزاد ہیں ان کو کیسے گرفت میں لائے جائے ہم جیسے salary لوگوں کو جو روزانہ مزید نچوڑا جا رہا ہے اور پھر یہ privatization وغیرہ جو کہ basic fundamental reforms ہیں وہ ہے اس پروگرام میں اگلے نو مہینوں میں اب اس کی کیا ہم صورتحال دیکھیں گے تاکیو سو مچ بکل آپ نے صحیح ٹرام یوز کیا کہ fundamentals ہمیں correct کرنے کی ضرورت ہے اس دفعہ کبھی IMF کا اگر آپ statement دیکھیں جو IMF سٹاف level نے issue کیا تھا اس میں یہی چیزیں دوبارہ highlight ہوئی ہے کہ پاکستان کو tax net بڑھانے کی ضرورت ہے جو ہمارا energy sector ہے جہاں crisis ابھی حد تک بڑھ چکا ہے اس کو resolve کرنے کی ضرورت ہے سو یہ ساری وہ چیزیں ہے جو پہلے بھی IMF highlight کرتا آرہا ہے and this is the need for Pakistan right now اس کے علاوہ اگر ڈیٹی گریٹیز پہ جائے تو ایک power tariff ہے جو ہمیں بڑھانا ہے جو تقریب کہا جا رہا ہے کہ 32-35% base tariff سے ہمیں بڑھانا ہے اس کے علاوہ external financing ہمیں پوری کرنی ہے جو کہ جیسے ابھی آپ نے mention کیا سعودی تو دوستو اس وقت پاکستانی جسن میں ڈو وے ہوئے ہیں کیونکہ پاکستان کو ہر طرف سے ڈالر آنا شروع ہو گئے ہیں جس سے پاکستان کے فوجیوں کی اور پاکستان کے حکمرانوں کی موج مشتیاں شروع ہو جائیں گی کیونکہ پاکستان ہر بار آئی ایم اپ پاس چلا جاتا ہے یا ہی کار اڈ کی پاکستان کو ون فائن ٹو ارب ڈالر دے تو دیا لیکن پاکستان کو آنے والے دنوں میں چیتاب نہیں بھی جاری کر دی ہے پاکستان کو آنے والے دنوں میں پیسے مسکل سے ہی ملیں گے کیونکہ پاکستان ہر بار آئی ایم سرطے دیں ساری پوری ہونی چاہیے برنہ پاکستان کو آنے والے دنوں میں پیسے نہیں ملیں گے ساتھی پاکستان کو آنے والے 23 24 میں 25 سے 26 ڈالر چاہیے اور پاکستان کے ابھی بھی 8 ڈالر کے ہوئے ہیں جس پاکستان سرکار بے چین ہے اپ کی کہہ وہ اندامات